اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں تو دوستو آج جو موسم ہے وہ بہت ہی پیارا ہو گیا ہے کہیں بھی آپ کو سورج جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوگا ہر طرف آپ کو بادلی نظر آ رہے ہوں گے اور دوستو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور ٹائم دوستو دن کے تین بجنے اور بہت ہی پیارا موسم ہو گیا ہے تو میں نے اپنے سب پیٹس کو پرندوں کو کھول دیا ہے جو جو کو بند کیا ہے کیونکہ جو 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 ہے وہ ساتھ والے ہمسائیوں کے گھر میں چلا جاتا ہے تو پھر ادھر سے اس کو لانا پڑتا ہے اس لئے ایک دو دن سے میں نے اس کو لکتا ہے کھانا مگر اس کو میں اپنے کیج کے اندر ہی دیتا ہوں لیکن باہر نہیں نہیں نکالتا اس کو تو آج دیکھیں گے کہ جو 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 ہے وہ پھر سے چلا جاتا ہے یا ادھر ہی ہمارے سیٹ اپ پر رہتا ہے تو اپنے میرے کبوتروں کو بھی کھولا ہوا یہ جو نئے والا کبوتر میں نے پکڑا تھا اس کو بھی میں نے آج کھولا ہوا ہے تو تقریباً کال اس کو میں نے پکڑا تھا لیکن ابھی اس نے تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کر دیا ہے اور یہ جو ہمارے دوسرے والے پیجن ہے یہ بھی الحمدللہ سے بھی ہمارے سیٹ اپر ہل گئے ہیں اور جو چکس ہیں وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ ادھر سائیڈ پر پتہ نہیں کونے میں پتہ نہیں کیا ڈونڈ رہے ہیں تو یہ ادھر اپنا انجوائے کر رہے ہیں اور دوستو ہم نے اپنے پورے سیٹ اپ کی صفائی کیا میں نے دوستو اکیلے کیا کزن جو ہے وہ اپنے سیٹ اپ کی جو ہے تیاری کر رہے ہیں تو ادھر میں نے اپنے سیٹ اپ کی جو ہے وہ صفائی آج کیا کافی دوستو دور مٹی گند ہو گیا تھا تو اس لیے آج میں نے سوچا کہ ہوا بھی چال دیا موسم بھی اچھا ہے بہت اور جو ہے میں صفائی بھی کر دیتا ہوں الحمدللہ سے صفائی میں نے کر دیا ادھر میں نے انٹے لگا دیئے انٹے اس لیے لگائی ہیں کہ جو ہمارے چکس آنا وہ ان ڈربو کے نیچے تھوڑی چھوڑی جگہ آنا دوروں ڈربو کے نیچے تو ادھر نیچے چلے جاتے ہیں تو اس لیے پھر میں نے ادھر انٹے لگا دیئے ہیں ایک تو خوصورت بھی لگ رہی ہے اور دوسری جو ہیں وہ ادھر نیچے نہیں جائیں گے آسانی کے ساتھ چکس جو ہیں وہ پکڑانے ہو جائیں گے جو جو دیکھیں ہمارے باقی پرندے کھولے ہوئے ہیں تو ان کو دیکھ کر بار بار یہ بہر آنے کے لیے کر رہا ہے ابھی دیکھیں یہ اتنی زور سے جالی کو مار ہے کیوں اس نے اپنا زخم کر دیا تو آج اس کو ہم کھولیں گے تو دیکھیں گے کہ جو جو بھاگتا ہے کہ کیا کرتا ہے اگر یہ بھاگا تو پھر ہم اس کو اپنے سیٹ اپ سے ہٹا دیں گے دوستو کیونکہ بار بار دوستو جہاں کا لانا اس کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو آج دیکھیں گے اگر اس نے بھاگنے کی کوشش کی یا چلا گیا دوبارہ پھر ہم اس کو اپنے سیٹ اپ سے ہٹا دیں گے کوئی اور جو ہے ہم مرگا جو ہے وہ لے کر آئیں گے تو ابھی سب سے پہلے ہم اس کو کھول لیتے ہیں آج جو جو آج اگر بھاگے نا تو پھر تمہارا آخری دن ہوگا پھر تمہیں ہم دے دیں گے ٹھیک ہے تو بھاگنا نہیں ہے سب سے پہلے یہ پانی پی رہا ہے تو میں سب پرندوں کو ابھی دانہ بھی ڈالتا ہوں شیر دل تم نے اس کو دیکھ رہا ہے یہ بھاگے نا بھاگے تو مجھے بتانے ہیں دوستو ایک ہمارے شیر دل کی یہ خاصیت ہے جب یہ جو جو بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں زور زور سے چلانا شروع کر دیتا ہے تو مجھے یہ اطلاع کرتا ہے کہ جو جو بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے دوستو بہت ہی دوستو افادار ہمارا شیر دل ہے تو دانے جو ہے وہ میں دوستو کھول لیتا ہوں اور ان کو لیے میں دانے ڈالتا ہوں کھول جاؤ یہ دوستو بیڑا جو ہے وہ بہت ہی زور سے لگا ہوا ہے تو میں کھولنے کی کوشش کرتا ہوں تو دوستو الحمدللہ سے کھول گیا اور دوستو ہم نے گندوم جو ہے بکاشت کی تھی تو یہ جو دانے ہیں ان کے لیے ابھی یہ والے جو دانے ہیں ان کو میں بھی روز ڈالتا ہوں تو الحمدللہ سے یہ بہت شوک سے کھاتے ہیں ان کے لیے طاقتوار بھی ہیں یہ لیکن تھوڑے سے کھاتے ہیں ہمارے پرندے لیکن یہ طاقتوار بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں تو ابھی جو ہیں ہمارے کبوتر بھی نیچے اتر آ گئے ہیں اور جو ہمارے ریڈ کلر کے کبوتر ہیں وہ بھی تھوڑے دیر بعد آ جائیں گے وہ ادھر ہی کہیں نیچے جو ہیں وہ خیت کے اندر جو ہے وہ نیچے اترے ہوں گے کیونکہ اکثر ان کی عادت ہے خیت کے اندر اترنے کی اور ادھر سے کچھ کھانے کی تو ادھر سے میں دیکھتا ہوں ادھر تو مجھے نظر نہیں آ رہے لیکن تھوڑے دیر بعد جو ہیں وہ آ جائیں گے اور ہمارے اس پیر کا بھی جوڑا لگ گئے لیکن ہم نے یہ جب یہ انڈے دے گی اس کے انڈے پھر ہم یا کزن کو دے دیں گے اگر پیچھے کر دیکھیں تھوڑا سا دانہ میں جو آ ادھر ڈال دیتا ہوں لدہ لدہ جو جو اور شیر دل لدہ لدہ کھا لیں گے یہ تو یہ لو جو جو کھالو جو 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 ہے لگتار پانی پی رہا جو جو یہ لو یہ لو کھالو تم ادھر کھالو وہ شیر دل کے لیے میں نے ادھر الگ سے دانہ ڈال دیا شیر دل آ جو یہ لو کھالو تو ان کو میں سائٹ پہ دانہ ڈال دیتا ہوں یہ ہے کہ یہ اپنا شیر دل الادہ کھائے گا اور جو جو کے لیے دو دانہ میں نے رکھ دیا وہ بھی جو ہے وہ پانی پی کر دانہ کھالے گا اور کبوت اور بھی الحمدلہ سے مارا دانہ کھانا شروع کر دیا انہوں نے وہ چکس کو میں دیکھ رہا ہوں کدھر گئے ہو ادھر تو نہیں ہے نظر آرہ مجھے چلو 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 تم بھی کھالو چلو 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 تو یہ دوستو پتہ نہیں اچانک سے غیب ہو جاتے ہیں نظر بھی نہیں آتے چلو 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 ادھر آدھر دانہ چلو شاہبہ تو الحمدلہ سے دوستو مارے چکس بھی آ چکے ہیں اور یہ جو ہیں وہ دنبگارہ کھالیں گے تو ابھی تک تو جو جو ہمارا نہیں گیا تو شاید یہ ہل گیا ہے ہل گیا تھا پہلے بھی لیکن پتہ نہیں اچانک سے اس کو کیا ہوا اب ادھر بار پر جانے کی کہا رہا تھا تو شاید مرگی نہیں ہے ہمارے پاس اس لئے بار بار ادھر جاتا ہے تو ہم انشاءاللہ بہت ہی جلد ہم جو جو اور شیر دل کے لئے جو ہے وہ ہم ڈائمڈ جو ہے وہ لے کر آئیں گے تو ادھر میں نیچے بیٹھ گئے ہوں سائٹ پہ اور دوستو میں ابھی آپ تھوڑ دیر بعد آپ کو میں اپنے کزن کا جو سیٹ اپ ہے وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا بہت ہی پیارا سیٹ اپ ہے ابھی تھوڑ دیر بعد یہ دانے بگرہ کھا لے نا تو یہ سارے ہمارے پیجن شیر دل اور جو جو بھی دانے کھا لے پھر آم چلیں گے اپنے کزن کے سیٹ اپ اور وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا جو جو دیکھیں ابھی یہ اوپر چاڑ گیا اور ابھی جانے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر یہ دوستو ہم کیا کرتے ہیں اپنے کمنٹ میں پتہ نہیں ہے کہ میں جو جو کو دوں یا نہ دوں تو میرا دل کا رہا ہے اس کو میں دے دوں کیونکہ یہ اس کو ہمارا سیٹ اپ پر ہلانے کی لیکن یہ بار بار سات والے مسائیاں ادھر چلا جاتا ہے تو ادھر سے پھر اس کو لانا پڑتا ہے تو آپ نے کمنٹ میں دوستو پتانا ہے کہ ہم جو جو کو دیں یا نہ دیں تو میں تو اس کو دے رہا ہوں دوستو کیونکہ بار بار یہ چلا جاتا ہے شیر دل ہمارا دیکھیں کبھی بھی دوستو یہ اپنے جگہ سے ہلا بھی نہیں ہے جدھر یہ دوستو آیا تھا نا پہلے دن دوستو ایک دو دن اس نے مجھے تنگ کیا تھا اس کے بعد ہل گیا تھا لیکن ہمارا جو 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 ابھی دیکھیں یہ چال کے سیدھ آگے چلا جائے گا اور پھر اس کو مجھے لانا پڑے گا اس سے پہلے کہ یہ چلا جائے تو میں اس کو پکڑ لوں اس کو پھر بند کر دوں تو پھر ہم اس کو کالیا پر تاک اس کو ہم دے دیں گے کسی کو کیونکہ پھر ایک اور نیا مرگا لے کر آئیں گے یہ والا جو مرگا ہے تو اس کو ہمارا سیٹ اپ پسند نہیں آیا تو ہم پھر کوئی اور مرگا لے کر آئیں گے اس کو ہم دے دیں گے واپس ابھی ہمارے سارے قبوتر جو ہیں وہ آ چکے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں سارے آ چکے ہیں کچھ قبوتر جو ہیں وہ دھرپے کے اندر چلے گئے ان کو بھی میں تھوڑا باہر نکال لیتا ہوں کیونکہ یہ بھی دانا وغیرہ کھا لیں چلو چلو تم بھی چلے جاؤ یہ والے جو قبوتر ہیں انہوں نے دانا وغیرہ کھا لیا اور الحمدللہ سے ہمارے قبوتروں کا جو بچہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا ہو چکا یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ابھی اس کو ہم اپنی جگہ پر چھوڑ دیتے ہیں اور دھرپے کی میں نے دوستوں کا صفائی کر دیا انٹے وغیرہ اٹھا دیا کیونکہ ابھی جو ہمارے قبوتر انڈے دیں گے ان کو ہم انڈے جو ہے وہ گرا دیں گے یا پھر کزن کو میں دے دوں گا کیونکہ ابھی گرمی ہے تو اس لئے پھر ان کے بچے جو ہم نہیں نکلوالیں گے تو جب موسم ٹھیک ہوگا پھر ہم ان کے بچے نکلوائیں گے کبھی آپ دوستوں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارا مرگا جو ہے وہ ادھر نیچے پھر چلا گیا تو دوستوں ابھی اس کو ہم نے اپنے سیٹ اپ سے ہٹا دینا کیوں گے دوستوں یہ دیکھیں بار بار چلا جاتا ہے پھر اس کو لانا پڑتا ہے تو ابھی ہم دوستوں اس کو اپنے سیٹ اپ سے ہٹا کر سائے کو اندر چلا گیا فائل نہیں دوستوں ہم اپنے کزن کے سیٹ اپ کے اوپر سیٹ اپ پر آ چکے ہیں اور ہمارا کزن جو ہے وہ جگار کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ جو پنجرہ لگا رہا ہے آگے کبوتروں کے لیے کیوں کہ ادھر سے کوٹھی سے باہر نکلیں کبوتر اور ادھر پنجرے پر آ جائیں اور ادھر دھنب وغیرہ کھائیں تھوڑی دوب وغیرہ لگوا ہے پنجرہ چھوٹا ہے لیکن یہ ہے کہ ان چھوڑے سے کبوتروں کے لیے ٹھیک ہے اور ہمارے کزن نے دیکھیں دوستو الحمدللہ سے کوٹھی بھی تیار کر لیا ہے تو نہ ہمیں شیمٹ کی ضرورت پڑی ہے اور نہ اچھات کے اوپر جو ہیں وہ سلپیں جو ڈالتے ہیں نا وہ اس کی بھی اچھات کی ضرورت نہیں پڑی دیسی جگار کیا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ابھی ہمارا جو کزن ہے وہ بھی سٹنگ کر رہا ہے جو کبوتروں کی تو ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں دوستو ادھر ہم نے کیا کیا ہے کوٹھی جو بنائی ہے نا ادھر صرف انٹے لگی ہیں باقی طرف انٹے نہیں لگی ادھر تھوڑی سی لگی ہیں انٹے نیچے جو ہے وہ ہم نے فیلال ہم نے کے جو ہے چھوٹا اندر رکھ دیئے اس لیے کہ جو رات کو جو بلیا وہ نہ آسکے کیونکہ ابھی دروازہ نہیں لگا نا تو اس لیے ہم نے اتیاطاً جو ہے وہ پنجرہ رکھا تو ادھر جو ہم نے انٹے جب لگا چکے تھے پھر ہم نے مٹی کی جو ہے وہ لیپ کی ہے تو یہ ہے کہ اس سے پکا ہو جائے گا تھوڑا سا اور اوپر ہم نے دوستو یہ جو آپ کو پھٹے نظر آ رہے ہیں یہ ہم نے اچھات کے لیے استعمال کی ہیں اور اوپر ہم نے یہ توڑے رکھ کر اور اس میں ہم نے پتھر وغیرہ رکھتی ہیں کیونکہ پانی جو ہے نیچے نہ جائے تو یہ جو کبوتر آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ کبوتر آپ پچاند گئے ہوں گے کہ یہ کبوتر ہمارے سیٹا پر بھی تھے تو میں نے اپنے کزن کو ایک وائٹ والے یہ جو دو بچے تھے ایک جس کی ٹانگ نہیں تھی وہ بھی دے دیا یہ والا بھی اور ہمارا یہ والا جو پٹھا تھا یہ جو بچے تھے تو یہ بھی اپنے سیٹا پر یہ لے کر آ چکے ہیں ابھی ان کے لیے دھنہ وغیرہ رکھا ہے پانی بھی رکھا ہوا اور ہمارا جو کزن ہے وہ ادھر سٹنگ کر رہا ہے اپنے کبوتروں کی سٹنگ ہو گی ہے تھوڑی سی رہ گیا سٹنگ یہ ہے کہ ہم ادھر جو ہے وہ جالی لگائیں گے تو پھر ادھر بھی اوپر جالی لگائیں گے اس سائیڈ ضرورت نہیں پڑے گی جالی کی دورہ ہم تار سے جو ہے پکا کام کر دیں گے تو آپ کو نہیں پتانا ہے کہ یہ جو ہمارا سیٹا پر آپ کو کیسا لگا ہے تھوڑا بہت آپ کو گند نظر آ رہا ہوگا لیکن یہ ہم صاف سفائی کر دیں گے فائنل لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کبوت اور جو ہے وہ ابھی دنہ بغیرہ کھا رہے ہیں اور ابھی آپ کو دوستو میں نیچے جا کر بکریاں بھی پتاؤں گا دوستو بہت ہی پیاری بکریاں ان میں سے ایک بکری مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے اکثر میں روز آتا ہوں اس کو سپیشل جو ہے وہ بکری دیکھنے کے لیے تو میں بھی کافی کوشش کر رہا ہوں اس طرح کی بکری مجھے مل جائے تو ہم بھی اپنے سائٹا پر جو ہے اس طرح کی بکری رکھیں گے تو وہ بھی آپ کو نیچے چل کر آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو یہ بکری ہے یہ مجھے بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے تو اس کے اچھی دوستو واقعی بھی اچھی ہیں لیکن دوستو یہ مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے اب اس کو میں پکڑتا ہوں تھوڑے سے اس کو میں پتے وغیرہ کھلاتا ہوں یہ دیکھیں ڈا رہی ہے مجھ سے یہ لو یہ لو کھا لو یہ دیکھیں پتے کھا رہی ہے اس کو بھی ایک ڈال دیتے ہیں فائلی دوستو میں اپنے گھر میں آ چکا ہوں اور اپنے پرندوں وغیرہ کو بند کریں کیونکہ شام کا ٹائم ہو گیا تو اپنے ساپ پرندوں کو شام کا ٹائم میں بند کر دیتا ہوں کیونکہ بلی جو ایکسر شام کا ٹائم آتی ہے تو وہ جو آپ کو میں نے دوستو بکری دکھائی ہے بالو مالی وہ اپنے پتانی آپ کو کیسے لگی اور آپ نے یہ بھی پتانی ہے یہ کون سی نسلہ مجھے اس کا نام نہیں آتا تو دوستو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ ساپ کو اچھے لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھے لگے تو میرے اس چینل بارڈ سیٹ اپ کو ضرور سبسکرائب کرنا ویڈیو کا لائک کرنا دوستو آپ کے لئے ویڈیوز بناتے ہیں گرمی میں سردی میں بارش میں آپ کے لئے ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا تو ملیں گے انشاءاللہ لیکن ویڈیو کے ساتھ اب تک لئے اللہ حافظ